اسم ارائی محمد نام ہے یہ لکھا ہوا ہے اس موقع تو لکھائی ہوتی ہے اسم تھا لیکن لکھائی نہیں تھی اسم اگر میں لکھا ہوا اسم نہیں ہے میں کہوں گا کوئی آئی ہے اب آز ہے اب آز سو دین ہوتی ہے تو اسم تھا اسم کوئی اور شاہ ہے نہ لکھا ہوا اسم ہے نہ پڑا ہوا اسم ہے یہ تو بعد میں آئے ہیں یہ بعد میں وجود پائے ہیں تو پتہ چلا اس اسم سے کیا پڑا تھا ہے اے بھائی فرادن ناہم اسماء اللہ اسماء اللہ اسماء اللہ تو عزیزان محترم دین میں رکھیے گا سورہ الحمد ہے ہر کسی پہ واجب ہے آپ کے والد ہر پہ واجب اور سب پہ واجب ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم میں کسی بھی فرقے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اب اللہ نے اس پہ کیا رکھ دیا کہ اے بندے تو مجھ سے مدد مانگ مدد مانگ اس میں تیری مدد میرے علاوہ کوئی قانب نہیں سکتا کہ میں امام تجھے دوں یعنی امام صرف کس سے مانگنا مجھ سے سقیفے سے نہ مانگا امام سقیفے سے شورہ سے مشورے سے یعنی تجھ سے ہی علی مانگتا ہو تجھ سے ہی نبی مانگتا ہو تجھ سے ہی پرحان مانگتا ہو تجھ سے ہی حسن حسین مانگتا ہو تجھ سے ہی سیدہ کا احترام و عطم و بلائت کوبرا مانگتا ہو مانگتا ہو مانگتا ہو مانگتا ہو تم سے ہی مدد مانگتا بعض لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی مدد کہاں دینے جائیں کی کیونکہ خود یہ اہل بیت مانگ رہے ہیں کیونکہ اہل بیت اللہ کے علامہ آپ کو دے نہیں سکتا کوئی پہنچا نہیں سکتا اس لیے آپ یہاں مقصود کر دیتے ہیں مدد اللہ کے لیے آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ فرامندے سے مجھے علید ہو کہہ نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتا کوئی دے ہی نہیں سکتا اللہ ہی دے سکتا ہے قرآن اللہ ہی دے سکتا ہے محمد اللہ ہی دے سکتا ہے دین اللہ ہی دے سکتا ہے شریعت اللہ ہی دے سکتا ہے بارہ آئیمہ اللہ ہی دے سکتا ہے سیدہ کی اسمت و ولایت اللہ ہی دے سکتا ہے پتہ یہ چلا یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں تو ہی کر سکتا ہے فوراں کہتے ہیں اہدنس سے آتر مستقیم انامتہ علیہ سمجھ گئے یا نہیں یہ اللہ نے واجب کیا ہے کہ مسلمان دس مرتبہ یہ کہے صبح وقل آجائے شاہد تپہر میں عقل آجائے شاہد سپہر میں عقل آجائے شاہد شام کو عقل آجائے شاہد راہت کو عقل آجائے شاہد واجبات میں عقل آجائے شاہد مستحبات میں عقل آجائے شاہد کہا کہ انتظار کریں گے ہم کہ جب تک تم نماز پڑھتے نہ ہوگے نماز کی نشانی کیا ہے یا بس آخری جملے ہیں بلے نماز کی کیا نشانی ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تنہا ان الفحشاء والمنکر کہ نماز اگر قبول ہو جائے انسان منکر اور فحشاء سے بچ جاتا ہے پتہ جلا کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور ولایت عدی ناؤت نے اس کے دل میں پا ملکر پڑھ گیا ہے جب علی نہیں اترے گا تو منگر نہیں اترے گا یہ اکثر لوگ سمجھ رہتے ہیں کہ اس سے مراد فحشی برائی اب 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 وہ تو بڑی آخر والی باتیں ہیں سب سے بڑی فحشاء علی کا انکار ہے سب سے بڑی فحش حرکت اہلِ بیت کا انکار ہے سب سے بڑی فحش حرکت دشمنا میں اہلِ بیت سے پیار ہے اس سے بڑی فحش حرکت دنیا میں نہیں ہے دشمن اہلِ بیت سے محبت کرنا فاطمہ کے دشمن سے محبت کرنا سب سے بڑا ملکر ہے اور سب سے بڑی فحشاء ہے اور یہ گناہ بھی بہت بڑے گناہ ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی گناہ کے لئے کل توبہ کر دے اللہ توبہ کو بھول فرماتا ہے اس کا دروازہ کھنا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی علی کے پھوکس میں مر گیا اور اس کے لوگوں کے دشمن کی محبت میں مر گیا اس کی توبہ والکر موجود نہیں ہے یہ دنیا میں ہی ہر بن کے جانا پڑے گا یہ دنیا میں ہی ہر بن کے جانا پڑے گا کیونکہ دنیا سے اگر آپ نے علی سے ہاتھ نہ ملایا علی کے قدموں پہ ہاتھ نہ رکھا تو تمہاری کوئی شہر اللہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ اسے تو کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ضرورت تھی اور تم تنہا انفاشائے والمنکر کی منظر پہ پہنچائی نہیں علی کے بغائے علی کے بغائے تو پہنچے نہیں سکتے عزیزہ نے محترم اس لیے اللہ نے دو جبلے اور کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی ہمیں سرات علی دکھا سرات اہل بیت دکھا کون اہل بیت لوگوں نے اہل بیت کو بھی جلدی جلدی سے کسی کا کسی کو شامل کر دیا اللہ نے کہا انعمت علی اور سفائی کر دی کہ جن پر انعام آیا وہ کہیں گے میرے میں بھی انعام آیا میں بھی فست آتا رہا ہاں سکول میں وہ لوگ بھی کہیں گے جی ان پہ بھی انعام آگیا تھا تو اللہ کہتا ہے غیر المغضوبی کبھی اللہ پر غزبناک نہیں ہوا سب لوگوں کی ہسٹری پڑھنے کسی نے چالیس ساتھ گفر کیا کسی نے دیس ساتھ گفر کیا کسی نے کتنے ساتھ گفر کیا شرابیں بھی پی جوا بھی کھیلا سارے دوسری حرکتیں بھی کی جو گاہریت کے زمانے میں تھی تو اللہ اس وقت تو مغضوب تھا اس وقت تو مغضوب تھا اس وقت تو مغضوب تھا وہ سائی بندہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو نہادہ یہ پتہ چلا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے انعام یافتہ وہ ہو کہ جس پر میں نے کبھی بھی غزب نہ کیا ہو بلکہ اس سے سٹیج بڑھ جائے جس کا غزب میرا غزب ہو یا فاطمہ تو انللہ یا غزبو لِغزب کی وَيَرْزَا لِرَزَا کی اے فاطمہ تیرے غزبناک ہونے سے خدا غزبناک ہوتا ہے اور نشانی بھی مل گئی اللہ اسی کے غزبناک ہونے سے غزبناک ہوتا ہے جو خود کبھی اس پر غزب نہ ہوا ہو تو وہ جو ہے نا اللہ رسولہ لَا حَدْرِ لَا حَدْرِ لَا حَدْرِ کو کبھی بھی گمراہ نہ رہا ہو یہ ہے وقت کے اعتبار سے ایک اور بات اس میں کبھی بھی گمراہ نہ رہا ہو اور کس تھوڑا سا بھی کی بلگوگراہ نہ رہا ہو تھوڑا سا بھی ایک ہوتا ہے کہ انسان ہدایت پہ آ جاتا ہے لیکن ایک ساری باتیں اس کو واضح نہیں ہوتی معرفت میں کمی ہوتی ہے تو تھوڑی سی جہالت ہوتی ہے بہت زیادہ علم ہو جاتا ہے معرفت آ جاتی ہے لیکن تھوڑی سی جہالت ہوتی ہے اس کا فیصلہ امام باکر نے اسلام نے کیا جب کسی نے موپوچھا کہ مولا آپ عالم ہیں مولا نے یہ نہیں جواب دیا ہاں میں عالم ہوں کہا ہم جاہل نہیں ہیں یعنی میں نے عرم کہا تو تم کو کہ تھوڑے سی عالم ہوں گے نعوذب اللہ تھوڑی سی جہالت بھی ہوگی کہا سارا جن سے اکھاڑ دیا اس کے ذہن سے کہ ہم جاہل نہیں ہیں پتہ یہ چلا ظالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ جو وقت کے اعتبار سے بھی کبھی گمراہ نہ رہا ہو اور معرفت کے اعتبارات سے بھی کبھی گمراہ نہ رہا ہو علیہ سے بھی یہ فرماتے ہیں لگو شفن ہو جب اگر سالے پردے ہٹ جائیں خدا کی خرقت سے آزمانوں کے زمینوں کے میں علی کے یقین میں عذافہ نہیں ہوتا سب کچھ پہلے جانتا بس پہلے پر بیان کو تمام کیا عذافہ نہیں سید شہدہ اتنا بتاتا ہوں کہ تیرہ سال کے بچے مقتل میں بھیجنا آسان کام نہیں عذافہ داروں ایک مرتبہ قاسم شرع اشور خیام کے گرد گرد چکر لگا رہے تھے ایک خیرے کے باہر آتے ہیں دو آوازی سنتے ہیں ایک ہے آواز جناب عباس کی ایک ہے علی اکبر کی عباس علی اکبر سے کہتے ہیں اے علی اکبر تم میرے آقا کی آنکھوں کا نور ہے تیرے جانے سے میرے آقا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا کل جب سوچنگ شروع ہوگی تو پہل نہ کرنا مجھے جانے دینا پہلے یہ سنتاں سا جناب عباس علی اکبر نے کہا کہ چچا عباس آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی آپ پہلے نہ جائیے گا مجھے پہلے جانے دیجئے گا ازادارو یہ کہنا تھا خیوے میرے قاسم داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ چچا عباس بھائیہ علی اکبر کہا چچا آپ تو چچا حسین کی کمر کا زور ہے اور علی اکبر آنکھوں کا نور ہے آپ کے جانے سے کمر ٹوٹتی ہے حسین کی علی اکبر کے جانے سے آنکھوں کا نور جاتا ہے میں یتیم ہوں میں قاسم یتیم ہوں نہ کسی کی کمر کا زور ہو نہ آنکھوں کا نور ہو مجھے پہلے جانے دینا یہ جملہ جب حسین نے سننا تڑپ کے ہاتے ہیں ڈال زہرا آکے ایک دوار قاسم کو سینے سے لگاتے ہیں سینے سے لگا کے مت ہجھوں کے کہتے ہیں قاسم یہ کیسے کہہ دیا تُو نے تُو تو میرے بھائیا حسن کی تصویر ہے تُو تو اس مصموم کی تصویر ہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آتے رہے زینب کو کہنا پڑا نہ نہ حسن کو عجرِ رسالت میں رہا ہے عجرِ عمر اللہ کہا مولا نے تو تُو تو میرے حسن کی خشکو رکھتا ہے میں کیسے یہ گمان کر سکتا ہوں کہ تُو ایسے لفظ کہے کہا کہ نہیں تُو میرا شہزادہ ہے تُو میرے بھائی کی جان ہے تُو میرا میری آن ہے تُو میرا محافظ ہے تو کہا کہ چچا پھر وعدہ کریں کہ کل مجھے جنگ کی اجازت بھی جائے گی ہے عزادارو قاسم سمجھتے تھے کہ میرا چھوٹا سین ہے چاہید مجھے اجازت نہ ملے عزادارو جب سب شہدہ کو کھڑا کیا نہ مولا نے تو ایک دفعہ کھڑے ہو گئے سب کھڑے ہونے کے بعد قاسم اپنی ایڈیا اوپر کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور سینہ تانتے ہیں بار بار جب نام پکارے جاتے ہیں جنابِ عباس نام پکار رہے ہیں تو ایک مردبہ سارے شہدہ لپیک یا حسین کہتے ہیں لپیک یا حسین کہتے ہیں عزادارو ایک دفعہ یہ سارے جو ہیں شہدہ لپیک کہتے رہے قاسم سینہ تان کے کھڑے ہو گئے مولا نے پوچھا کہ سینہ کیوں تان کے ایڈیا کو بڑھا کے کھڑے ہو رہے ہو کہا کہ میں بھی نظر آؤں ہوں کہ میں بھی شہدہ کے قدر کے بھر ہمارا رہا ہوں کہیں مجھے چھوڑ نہ دیا جائے مولا نے کہا موت تیرے نزدیک کیسی ہے کہا کہ میرے نزدیک شہد سے بھی شیرین ہے یہ کہنا تھا حسین رونے لگے کہا قاسم تم جیسے جوان اپنی ماں کا سہارا ہوتے ہیں عزادارو ایک وہ وقت آ گیا جب قاسم کو اجازت نہیں ملتا ہی تھی چھوڑے بس انس کے بھوڑا اجازت کیسے ملی اپنے بازوں سے تعویز بھولا کھولنے کے بعد دیکھا گویا کہ قاسم کو موت کا پرمانہ مل گیا تھا عزادارو جی لے کے چلے حسین نے پڑا آنکھوں سے لگایا ماتھی پر لگایا کہا کہ اے قاسم اب مات یہ لوگ نہیں سکتا کیونکہ لکھا ہوا اس میں یہ تھا بھئیہ حسین میں حسین کی طرف سے قاسم کی قربانی کو کربلا میں قبول کر لینا میں کربلا میں نہیں ہوں گا میرے قاسم کی قربانی تجھ پہ قربان ہو جائے گا اللہ دارو چند جملے قاسم جب خیمے میں آئے ہیں حسین نے کیسے رخصد کیا ہے کسی شہید کو ایسے حسین نے رخصد نہیں کیا پہلے دیکھا حسین نے قاسم کو زرہ پہنائی کوئی زرہ پوری نہیں آئی شہزادے کو پھر حسین نے امامہ لیا امامے کے دو ٹکڑے کیے دو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک قاسم کے سر پہلو پیٹا ایک قاسم کی گردن میں لٹکا لیا قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا عرب میں یہ نشانی تھی کہ کوئی بھی یتیم ہو تو اس کا گریبان چاک ہوتا ہے حسین نے گریبان چاک کیا شاید کوئی یتیم سمجھ کے کوئی لحاظ کرے کوئی رحم کرے لیکن رحم نہیں کیا عطاداروں دھوڑے دھوڑے قاسم کے بارے میں امام زمانہ نوحہ پڑتے ہیں میرا سلام ہو اس یحید دار جس کی دہنی پسریاں بہنی پسریوں میں پہنچ گئی تھی اور پہنی پسریاں دہنی میں پہنچ گئی تھی اللہ دارو حسین کاشن کی لاش پمان لاش کو لے گی خیمے پہنچئے ہیں اللہ جانے کیسے پہنچئے ہیں آخری جملے ہیں یہ جو آپ رسمہ دا کرتے ہیں ایک دفعہ پہنچئے ہیں پہنچنے کے بعد بی بی کو بلایا امہ فروا کو بلایا امہ فروا نے بی بیوں سے کہا میری قربانی دیکھ لو حضرت دارو بس آخری جملے ہیں جب قربانی کا کہا سب بی بیوں نے آکے گریہ کیا نوہ کہا کہا واہ گربتہ واہ گربتہ حضرت دارو یہ کہنا تھا امہ فروا نے کہا مولا محرمیت کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے میں ایک رسمہ دا کرنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے سے کی جو ایک دفعہ خیمے سے ذرا باہر تشریف لے جائیں حسین خواہ میں سے باہر گئے ہیں بی بی نے اپنی چادر ہٹھائی ہے قاسب کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اپنے سفید سر پہ لگا کے کہا قیامت کے دن فاطمت زہرہ سے کہوں گی بی بی میں نے اپنے قاسب کی مہدیس طرح لگائی ہے اللہ لغت اللہ